عوام ایک بار پھر سے اپنی کمر کسلے مہنگائی کی لہر آنے کو ہے بیف، مٹن، دودھ اور دہی کی قیمتیں بڑھانے کی تیاری بیف کی قیمت میں پچیس روپے، مٹن کی قیمت میں پچاس روپے اضافہ ہوگا دودھ اور دہی میں بھی پانچ پانچ روپے مہنگے کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے نیسی لاہور کو سفارشات بھیجوا دی گئی ہیں مزید افصالات جان لیتے ہیں عمران ملک سے عمران ملک بتائیے گا سفارشات میں مزید کیا مہنگائی کی جا رہی ہے آج زوگ بلکل چیزیں کم ہونے کی بجائے مہنگائی کی طرف جا رہی ہے دہی جو ہے وہ پہلے نوی روپے کلو تھا اور پچانوی روپے کلو اس کی سفارش کی گئی ہے اور پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے دہی اور دودھ کی مجموعی طور پر دونوں کی قیمتوں میں پانچ پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے دودھ کی قیمت پچانوی روپے کی تھی اور آج جو سفارشات بھیجی گئی ہیں وہ اثر روپے کلو کے لیے بھیجی گئی ہیں جبکہ بیف گوچ جو ہے وہ تین سو پچانوی روپے کلو تھا اور اب چار سو روپے کلو پچیس روپے کے اضافے کے ساتھ اس کی سفارش بھیجی گئی ہے اور اسی طرح مٹن گوچ کی اگر بات کی جائے تو وہ اثر روپے کلو بکرا تھا مگر اٹھ سو پچاس روپے کلو جو ہے وہ اس کو بیجنے کی سفارشات جو ہے وہ ڈی سی لہور کو بجوا دی گئی ہے اور اگر دالوں کی بات کی جائے تو دال مونگ دھلی ہوئی پانچ روپے اضافے کے ساتھ نوے کی بجائے پچانوی روپے کلو جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو دال چنہ جو ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کی سات روپے اضافے کے ساتھ پچاسی روپے کی بجائے بانوی روپے کلو قیمت کے تجاویز بیجی گئی ہیں ڈی سی لہور کو نوٹیفکیشن کی منظوری جو ہے ابھی ڈی سی لہور نے دینی ہے اجلاس جو ہے وہ ایسی ہیڈکوارٹر کازمی اور کی زیر سدارت کی گئے کیا گیا اور تاجرہ نے سارفین کے نمائندہوں نے شرکت کی ہے اجلاس میں شاید ضروریہ کی نئی قیمتوں کا اجادہ لیا گیا چار ماہ بعد یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور پرائس کنٹرول ریویو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا پرچون و سوک کے ریٹ کے بارے میں تاجروں اور سارفین سے مشابرت کی گئی ہے زلہ انتظامیہ جلد شاید ضروریہ کی قیمتوں کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کرے گی یہ ہے یہ کہنا ہے ترجمان زلہ انتظامیہ کا مگر جو ہے اس وقت جو مہنگائی کی لہر ہے اگر یہ قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہ جو خاصہ اضافہ کیا گیا ہے مٹن اور بیف کی قیمتوں میں پچیس اور پچاس روپے کا یہ بہت زیادہ اضافہ ہے جبکہ دہی اور دودھ کی قیمت میں پانچ اور پانچ روپے کا اضافہ بھی بہت زیادہ کیونکہ چار ماہ پہلے بھی یہ اضافہ کیا گیا تھا اور اب پھر دوبارہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کے اس کے ساتھ دال چنہ کی جو قیمت ہے وہ پچاسی روپے کی وجہے بانے روپے کردے کی ہے سات روپے کا اضافہ امرانی رتائی کا اضافہ کی وجہ کیا ہے جی چار ماہ کے بعد پرائس کنٹرول کا ریویو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس پہ تاجران اور سٹیک اولڈر تمام لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ساتھ ہی سرکاری افسران بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور مہنگائی کی جو پیٹرول کی قیمتوں کا اضافہ دیکھا جاتا ہے ڈالر کی قیمتوں کا اضافہ دیکھا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے مگر چونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کنٹرول بھی کی جا سکتی ہیں جو فصلیں ہیں پاکستان چونکہ خود بھی سنت کے اس کی پیداوار کے حوالے سے بہت زیادہ خود کپیل ہے دہیں اور دودھ کی قیمتوں میں خاصہ اضافہ پانچ روپے کا ہے کیونکہ پچھتر روپے جو کلو دودھ تھا وہ آج سے چار ماہ پہلے جو تھا وہ ستر پہ تھا اور اب پچھتر کی وجہے اسی روپے کر دیا گیا اور دہیں کی جو قیمت ہے وہ نوے روپے سے پچانوے روپے کلو کر دی گئی ہے یہ جو اضافہ ہے اس کا مطلب ہے کہ چار ماہ بعد یعنی دسمبر کے بعد دوبارہ پانچ روپے کا اضافہ ہوگا دوزار انیس میں سو روپے کلو دیں اور آسی روپے کی وجہے ہمیں پچاس روپے کا دودھ کلو جو ہے وہ باہر ملے گا پانچ پانچ روپے کے اضافہ کے ساتھ اسی طرح منگائی کی شرط جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے منگائی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور خاص سو روپے مٹن گوز جو ہے وہ لاہور شہر میں زیادہ کھایا جاتا ہے اور آٹھ سو کی بجائے پچاس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور آٹھ سو پچاس روپے کی قیمت کر دی گئی ہے دال چنہ میں سات روپے کا اضافہ کر کے پچاس روپے کی باندر روپی کلو کیس کی سفارشہ جو ہے وہ ڈی سی لور کو بیٹی گئی ہے دو یا تین جنڈوں بعد اس کا نوٹفیکشن جاری کر دی جائے گا اب یہ ڈی سی لور کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کا نوٹفیکشن کتنا سو پر کیا عمل درامت کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا عمران ملک آپ ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے